اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل کو کیپڈیٹس میں بلاؤس طفاقہ دی اپنی رکھنگانہ دے رہے ہیں ایکسل لرننگ کی سیریز میں ہم نے ویلوک اپ بھی پڑھا اور ڈیفرنٹ امپورٹنٹ چیزیں ہم پڑھتے جا رہے ہیں آج بہت امپورٹنٹ فنکشن جو ہے وہ میکروز کر رہے ہیں جو فیچر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میکروز جو ہیں وہ آپ کے ورک کو آٹومیٹ کرتی ہیں اور آٹومیٹ کیسے کرتی ہیں وہ آپ کے ایکشنز کو ریکارڈ کرتی ہیں اور ان ایکشنز کو جب آپ ایکسی کیوٹ کرتے ہیں تو جو ریکارڈ آپ کو گھنٹے لگا کے تیار ہوتی ہے وہ ایک کلک اپ بٹن سے آپ کی بن جاتی ہے تو آج ہم دیکھیں گے جی کہ میکروز کیسے بنتی ہیں میکروز ریکارڈ کیسے کیا جاتا ہے ان کو اور میکروز ایگزیکیوٹ کیسے ہوتی ہیں ان کو شورٹ کٹ کیز کیسے دی جاتی ہیں اور ان پر ہم دیکھیں گے کہ ان کے بٹن کیسے کریٹ کیا جاتے ہیں تو لیٹس ٹارٹ ایکس وائی زی کمپنی ہے اس کی یہ انوینٹری شیٹ ہے آپ کے سامنے جس میں ان کے سیون آئٹم ہیں ایٹم ون سے لے کر سیون تک ان کی اوپننگ انوینٹری پرچیزز اور ان کی کلوزنگ انوینٹری آپ کے سامنے موجود ہیں تو آپ فار ایکسیمپل آپ اکاؤنٹنٹ ہیں اس کمپنی کے اور آپ کی ریوٹی یہ ہے کہ آپ ویکلی کسٹ آف گوڈ سولڈ بنا کر دیں تو یہ اوویسلی یہ تو میں نے سیون آئٹمز لکھے ہیں اگر یہ سات ہزار آئٹمز ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا پڑتا ہے اس پر ٹائم کنزیومنگ کام آئی ہے بیٹی ہے کہ آج ہم ایک سمپل میکرو بنائیں گے اور جو آپ کی کسٹ آف گوڈ سولڈ سٹیٹمنٹ پریپیر کر دیا کرے گی میکروز کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا ڈیویلپر موڈ آن ہونا چاہیے یہ میرے پاس ٹاپ پہ آ رہا ہے ڈیویلپر موڈ آپ اپنی ایکسیل اگر کھولیں گے اور اگر آپ میکروز یوز نہیں کر رہے تو آپ کا یہ ٹیپ نظر نہیں آئے گا آپ کو اس کو اینیبل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فائل میں جاتے ہیں فائل مینیو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ آپ اپشنز میں جاتے ہیں اینڈ پہ اپشنز ہیں اور یہاں لیفٹ پہ کسٹمائز ریبن ہے اس کو کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو رائٹ سیٹ پہ ڈیویلپر نظر آ رہا ہے ڈیویلپر ٹیپ جو ہے اس کی اپشن یہ جنرلی انٹکڈ ہوتی ہے اس کو آپ ٹک کرتے ہیں اور ٹک کرنے کے بعد آپ اکی کر جاتے ہیں تو آپ کا یہاں پہ یہ ڈیویلپر ٹول آپ کے سامنے اس کا ٹیپ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اوپن ہونا ضروری ہے سو دیکھ کہ آپ میکروز کو یوز کر سکیں جب یہ اس ٹیپ کے اوپر آپ آئے آپ نے دیکھا یہاں میکروز کی آپشن موجود ہیں میکروز میکروز کی ریکارڈ کیسے کرنا ہے اس کو بہر 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 آج ہم ایک میکرو ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے میں سب سے پہلے ریکارڈ میکرو کو کروں گا اور جب یہ ریکارڈ ہو چکی ہوگی تو بس ٹاک میکرو لکھوں گا ٹھیک ہے تو میں ریکارڈ میکرو کو کلک کر رہا ہوں اس کا وہ نام پوچھ رہا ہے سی او ایس ٹی ایس کاؤسٹس اس کا میں نام رکھا ہے for example اور اس کو میں نے کنٹرول آلیڈی ہے تو میں شفٹ اور میں پی کر دیتا ہوں کنٹرول شفٹ پی یہ شورٹ کٹ کی میں نے اس کی بنائی ہے تو یہ اپلائے ہونا چاہیے سیم ورک بک کے اوپر اسی ورک بک کے اوپر otherwise یہ آپ کے لیے باقی ورک بکس پہ بھی اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کی جنرل ورکیں ڈسٹرز ہو سکتے ہیں تو یہاں ڈسکریپشن ہے جو آپ کی اپنی یاد دھانی کے لیے ہے تو یہ اس میں لکھیں گے میکرو فور کمپیوٹنگ کاسٹ آف گوٹس سولڈ یہ آپ نے اپنی یاد آنے کے لیے اور اس کو کلوز کر دی ہے اوکے کر دی ہے اب آپ ایک نئی شیٹ کلیئر کریں ناو آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو نئی شیٹ آپ نے بنائی ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے کمپنی کا نام لکھا x y z کمپنی اور کاسٹ آف گوٹس سوڈ سٹیٹمنٹ اور یہاں پہ آپ نے لکھا ڈسکرپشن میں اس کا سائز بڑھا کہا دیتا ہوں سوڈیٹ کہ آپ کو یہ کنونینٹلی وزیبل ہو جائے اور تھوڑا سو اس کا سائز بھی بڑھا دیتا ہوں ڈسکرپشن اور یہاں پہ ہم لکھ دیتا ہوں ڈسکرپشن میں چاہتا ہوں کہ ڈسکرپشن ڈسکرپشن ڈ ام آنٹ میں یہ بورڈ بھی ہو جائے ہیں اور ان کو ایک ہم کلر بھی کر دیتے ہیں ڈسکرپشن 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 پھر کلوز کر کے آپ یہاں آگئے ہیں similarly آپ پرچیزز لکھیں گے اور اس کا بھی سم آپ یہاں سم بیرکٹ سٹارٹ کرتے ہیں انوینٹری اور یہ پرچیزز کے قولم سے آپ نے سارے آئٹم کو سم کر دیا انٹر تو یہاں پر یہ آگئے اب آپ کو پتا ہے کہ کسٹ آف گوڈز 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 فرسیل کسٹ آف یہاں expect اصوت آف گوڈز بریکٹ کلوز کر کے آپ نے انٹر کر دیا تو یہ آپ کے پاس کلوزن انوانٹری آگئی اب آپ کوسٹ آف گوڈز سولڈ یہ آپ نکالتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کوسٹ آف گوڈز آویلیبل فر سیل مائنس کوسٹ آف کلوزن انوانٹری تو یہ آپ کے پاس کوسٹ آف گوڈز سولڈ آگیا ہے اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ شیڈ ہو جائے تھوڑا ہلکا سا تو چلیں اس کو تھوڑا لائٹ شیڈ کر دیتا ہوں یہ آگیا اب آپ دیکھیں یہاں فارمیٹنگ تھوڑی سی ہونے والی ہے فگرز کی تو میں نے کومیس تھوڑی سیپریٹر لگائے اور میں ان کی دیسی ملکلیس کو زیروہ کر دیا یہ آپ کے پاس ایک سٹیٹمنٹ آگیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بولڈ میں آئے تو اس کو بولڈ بھی کر سکتے ہیں اور اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی کولم آئٹ بڑھ جائے تو یہ بڑھ گئی ہے سمیلیلی آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو کمپنی ٹائٹل ہے اس کا سائز بیس ہونا چاہیے اور یہ بولڈ ہونا چاہیے اور میں بھی کہ یہ ریڈ سائز کلر میں ہونا چاہیے اور آپ کی جو کوسٹ آف گوڈ سٹیٹمنٹ ہے یہ صرف بولڈ ہونا چاہیے تو یہ آپ نے اس طرح کوسٹ آف گوڈ سولڈ سٹیٹمنٹ آپ نے بنائی تو یہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ڈیویلپر ٹائپ میں جا کے سٹاپ ریکوڈنگ آپ کریں گے اب آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اس کا جو نام رکھا تھا کنٹرول شفٹ پی کنٹرول شفٹ پی جب آپ پریس کریں گے تو یہ آپ کی میکرو کریٹ ہو کے یہ بولی سٹیٹمنٹ وہ ایک کلک اپ بٹن سے بنا دے گا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں آیا اور میں نے اس شیٹ کو ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ اس نے دوبارہ سے خود سے کریٹ کر دیا یہ میں نے ڈیلیٹ کر دی اب میں نے کنٹرول شفٹ پی پریس کیا اس نے ایک نئی شیٹ کریٹ کی اور اس نئی شیٹ کے اندر اس نے کسٹ آف گوڈ سولڈ سٹیٹمنٹ بنا دی آپ نے دیکھا کہ یہ جسٹ بلنک آف آئیز میں اس نے یہ سٹیٹمنٹ بنا دی اگر میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اب میں کہتا ہوں کہ یہاں اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک بٹن ہم کریٹ کریں تو یہ اگر ڈیولپر ٹیب میں آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک انسرٹ کا آپ کو بٹن نظر آ رہے ہیں آپ اس پہ کلک کریں اور آپ کو یہاں پہلا بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بٹن بلائیں اور اس بٹن میں کہاں پلیس کرنا چاہتے ہیں فرکزمپل میں یہاں اس کو پلیس کرنا چاہتے ہیں سائز آپ دیکھ لیں آپ اپنی حساب سے اس کا کوئی شیز رکھیں گے چاہیں تو آپ یہاں پہ نام لکھ لیں اور چاہتے اس کو ہوکی کریں آپ کا بٹن کری叐 ہو گیا اور یہاں ڈا کے آپ نے اس کو پہلا ٹیکس اپنے ڈیلیٹ کیا آپ نے کہا سی او گی ایس کسٹ آف گوڈ سوڈ سٹیٹمیٹ تو یہ آپ چاہیں تو یہاں بٹن بنا لیں یہ آپ کا ایک بٹن کریئٹ ہو گیا ہے اس بٹن کو آپ کلک کریں گے تو کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ کوئی میکرو آسائن نہیں ہوئی اس پر ہم رائٹ کلک کریں گے اور آسائن میکرو کریں گے آسائن میکرو میں ہم نے کسٹ اس کا نام دیا تھا تو یہ کسٹ والی میکرو اس کو آسائن کر دیں اب ہم یہ اینیبل ہو گیا یہ میکرو نہ صرف بن گئی ہے بلکہ اس کو ایک بٹن بھی آسائن ہو گیا آپ اس کو کلک کریں اس نے کہا کہ اگین اسی طرح شیٹ کریٹ کی اور اس کے اندر یہ سٹیٹمنٹ بنا دی ٹھیک ہے نہیں سو سمپل اور جس جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کو کرنے سے پہلے آپ ریکارڈ کر لیں اپنی میکرو اور سارے سٹیپس آپ اپنے اس کو ریکارڈ کر لیں اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس میکرو کو سٹاک کریں اس کو شورٹ کٹ کی آسائن کریں اور اس کو بٹن بنا لیں اور اس کو ایکزیکوٹ کریں نیکس ٹائم آپ کے پاس یہ شیٹ اگر آتی ہے انمنٹری کی شیٹ آپ کے پاس آتی ہے اور یہ آئیٹم ڈیفرنٹ ہوں گی یہ کلوزنگ انمنٹری اپننگ ہو جائے گی پر ظاہر ہے یہاں پر چیزز بھی اور ہوں گی سارے چیزیں تو اگر آپ نے صرف کلک آف بٹن سے آپ سٹیٹمنٹ بنا دی تو یہ تھا جی میکروز کے بارے میں بیسک میکروز ہم نے آج چیٹ لیں اور ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ اس فائل کو سیو کرنے جائیں گے تو آپ اس کو فائل سیو ایز کریں گے فائل سیو ایز اور میں اس کو ڈیسٹوپ ہی سیو کر رہا ہوں اور یہاں ایکسل ورک بک لکھتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو میکرو اینیبلڈ اس کو یہ آپ نے سیکنڈ نمبر پہ ہے میکرو اینیبلڈ ورک بک ٹھیک ہے جی اور اس کا میں فائل سی کو جی اس رکھتے تھا ہوں اور یہ آپ کی ہوگی ہے اگر آپ یہ میکرو اینیبلڈ ورک بک ایکسی کوٹ نہیں کریں گے تو وہ نومل ورک بک ریائٹ ہوگی جس کے اندر میکروز نہیں ہوتی تو اگر آپ میکرو اینیبلڈ ورک بک بنائیں گے تو تب آپ نیکسٹ ٹائم اس کو اوپن کریں گے تو یہ ایکسی کیوٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو کینڈلی اس کو لائک کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو فیوچر میں اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتے رہیں تو غلام مصطفیٰ قاضی کو جہز دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ